امریکی ڈالر کی مقابلے میں پاکستانی روپے کی قدر میں مسلسل دو ماہ سے اضافہ کا روجان ہے اور اس عرصے کے دوران ڈالر کی قیمت میں پچاس روپے سے زائد کی کمی دیکھنے میں آئی ہے آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ ڈالر کی مقابلے کسی بھی ملک کی کرنسی کا تائین کیسے ہوتا ہے دراصل کسی بھی ملک کے فارن ایکسچینج ریزرز یعنی ذرہ مبادلہ کے ذخائر سونے یا ڈالر کی شکل میں ہوتے ہیں اس لئے ہر ملک کو اپنے خزانے میں اتنے ڈالر رکھنے ہوتے ہیں جتنے درامدات اور کردوں کی ادائیگی کے لئے ضروری ہوں یہ توازن برامدات سے حاصل عمدنی، محصولات، دیگر ممالک کے ساتھ باہمی تجارت، غیر ملکی سرمایہ کاری وغیرہ کی صورت میں قائم رہتا ہے تاہم اگر کسی بھی وجہ سے یہ توازن بگڑتا ہے تو خزانے سے ڈالر کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور مقامی کرنسی کی قیمت گر کر اس ادم توازن کو کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے